جی ہاں دوستو آپ نے تھمنیل میں ایک دم صحیح پڑھا ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ ایسے ضروری باتیں جو آپ کو دھیان میں رکھنا چیئے یدی آپ اپنی پتنی کے نام پر گھر خریدنے والے ہیں تو آپ سبی کا بہت بہت سپاگت ہے ہمارے آج کے اس ویڈیو میں میرا نام ہے دھیرج آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ہمارا یہ جو چینل ہے یہ پرسنل فنینس کا ہے ہوم لون سے جڑے ہم بہت ہی ضروری باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں سو اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چینل آپ کے فائدے کا ہے تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کر لیجئے گا چلی آگے بڑھتے ہیں دوستو بینیفٹس تو آپ جانتے ہوں گے کہ جب آپ پتنی کے نام پر گھر خریدتے ہیں تو آپ ایک بڑا ہوم لون ایکسس کر سکتے ہیں جو لون کی ریٹ ہے وہ آپ کو کم میں آفر ہو سکتی ہے بیکاوز بینک وومن بورور کو کم ریٹ پر لون آفر کرتی ہے ساتھی ساتھ آپ ٹیکس میں زیادہ فائدہ کلیم کر سکتے ہیں جو انڈر سیکشن ایٹی سی اور ٹوینٹی فور بی کے تحت آپ قریب قریب کچھ ساڑے تین لاگ روپے تک کا ریویٹ کلیم کرتے ہیں وہ سٹیٹر بھی ڈبل ہو جاتا ہے سو بینیفٹس تو آپ جانتے ہیں بٹ آج میں کچھ لوپ ہولز کے بارے میں کچھ ایسے پوائنٹس آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ اگر کنسیڈر کریں تو لمبے سمیے میں آپ فائدے میں رہیں گے پہلا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ جب آپ پتنی کے نام پر گھر خریدتے ہیں اور مان کے چلتے ہیں پتنی کی کوئی بھی انکم نہیں ہے بکس میں جب میں بکس کہتا ہوں تو مطلب آئی ٹی آر میں یا بینک میں کہیں پہ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کیونکہ انکم ہے اب ایسے میں گھر آپ نے پتنی کے نام پر خریدہ ہے اور پتنی ایک گرہنی ہے ہاؤس وائف ہے تو اس کیس میں وہ ٹرانزیکشن کو بینامی ٹرانزیکشن کے روپ میں دیکھا جا سکتا ہے سو اس بات کو اگر آپ کو پروٹیٹ کرنا ہے تو آپ کو ایسا کو اونر ریجسٹری میں ایسا کو اونر کر کے آپ کو ریجسٹر ہونا پڑے گا دوسرا پوائنٹ دوستو یہ ہے کہ جب آپ پتنی کے نام پر گھر کھریدتے ہیں اور میں مطلب ایک آپ کو ایونٹ یہاں پر شیئر کر رہا ہوں ایک unfortunate ایونٹ in fact کہ اگر ایک divorce جیسی ستیتی پیدا اگر ہو گئی طلاق جیسی ستیتی اگر پیدا ہو گئی تو اس کیس میں divorce کے بعد گھر پتنی کا ہی رہے گا بھلے ان کا کوئی بھی financial contribution نہیں ہے پیسہ آپ نے لگایا ہے تو بھی گھر پتنی کا ہی رہے گا because registry میں soul owner کر کے soul and only owner کر کے registered ہے تو اس کیس میں دوستو دیکھیں آپ پروف کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ نے مانکے چلتے ہیں جو گھر کھریدہ ہے پتنی کے نام پر اس کا جو source of fund ہے جو پیسہ ہے وہ مانکے چلتے ہیں آپ نے پورانا پروپرٹی تھا آپ کے پاس اس کو بیچ کر آپ نے ان پیسوں سے یہ گھر پتنی کے نام پر خریدہ اگر آپ اس کو پروف کر پاتے ہیں تو انہوں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے یہ بہت ہی زیادہ problematic case بن جاتا ہے تو اس میں سب سے better option کیا رہے گا کہ آپ ایسے سارے cases میں co-owner بن جائے because ایسے case میں 50-50 اگر ownership ہے آپ کی تو آپ کا پروپرٹی بھی ڈیوائیڈ ہوگا اسی ریشو میں تو یہ ہے دوسرا پوائنٹ تیسرا پوائنٹ میں آپ سے یہاں پر شیئر کرنا چاہوں گا جو ہے کہ اگر آپ پتنی کی نام پر گھر خریدنے کا سوچ رہے آپ نے درد نیسے بنا لیا کہ گھر خریدنا ہے تو پتنی کی نام پر ہی خریدنا ہے تو دیکھئے میں آپ کو یہاں پر ایک suggestion دینا چاہتا ہوں اگر آپ loan لینے کا سوچ رہے home loan لینے کا سوچ رہے اور پتنی owner ہے تو میں آپ کو بتا دوں یہاں پر bank آپ کو home loan دے گا نہیں کیوں بکاوز پتنی ایک گھرہنی ہے ایک housewife ہے ان کا کہی پہ بھی کوئی income نہیں ہے یا یدی income ہے بینک میں ان کا transaction نہیں دکھ رہا ہے پیسہ deposit ہو رہا ہے یا ان کا ITR آپ نے فائل نہیں کیا تو loan ملے گا نہیں تو ایسے کہ اس میں اس بات کو اگر آپ کو آنے والے وقت لون لینے والے wife کے نام پر تو آپ کو ابھی سے ہی اس کی تیاری سٹارٹ کرنی ہے آپ کو ان کا income declare کر کے ان کے نام پر ITR فائل کرنا سٹارٹ کرنا پڑی چوتھا پوائنٹ ہے دوستو پتنی کے نام پر bank account اور ITR فائل کرنا ہے ضروری سو فیوچر میں جیسے کہ میں نے کہا اگر آپ home loan یا ایک گھر خرید نے والے ہیں پتنی کے نام پر تو آپ کو ان کا bank account open کر کے اگر آپ کو بتایا ہے تو اس سے جو ان کی income ہے وہ ان کم آپ کو systematically deposit کرنا ہے اور اس basis میں آپ کو ان کے نام پر ریٹن فائل کرنا ہے تو جب آپ ریٹن فائل کرتے ہے تو یہ ایک پروف بن جاتا ہے کہ she is a tax filer سو اس case میں وہ proof کافی ہو جاتا ہے home loan لینی کے لئے تو آپ کو future میں جیسے کہ اگر آپ کا یہ plan ہے کہ آپ اپنی wife کے نام پر گھر خریدنے والے سو ابھی مانگتا ہے تین سال تک consistently آپ کو ان کے نام پر آئی ٹی آر فائل کر کے پھر آنے بالے وقت میں لون کے روپے تک تو ویسے بھی exemption ہے سو ٹیکس بنی کی کوئی ضرورت نہیں تو میں آپ کو بتا دوں اگر پتنی ایک گرہنی ہے non earning ہے ان کی کوئی بھی role نہیں تھی property خریدنے کے دوران وہ EMIB pay نہیں کر رہے تو اس case میں rent income بھی ان کا نہیں مانا جائے دوستو earning spouse ہو آپ 10 lakh rupay कی income ہے 2 lakh 40 rupay rent income آپ کو لگا کہ wife کے nam پر register کر کے کیونکہ وہ earn کر رہے تو انہیں ماں پہ tax pay نہیں کر پڑے go کہ آپ rent income یا rent agreement بناتے ہے تو financial contribution wife کی جب آپ دکھاتے ہے تو rent income proportionately divide ہوگا تو اگر آپ نے property ownership 50-50 دکھائیے تو rent income بھی 50-50 divide ہو جاتا ہے پھر آپ tax liability وہ کم ہو جاتی ہے دوستو امید کرتا ہوں آج جو میں نے آپ کو یہ 5 points شیئر کیے ہے جو آپ کو consider کرنا چاہیے before buying a property in wife's name آپ کو informative لگا ہوگا لگا ہے تو ضرور اور کو بھی شیئر کیجئے اور اگر آپ کا ہمارا کام پسند آیا تو like بھی ضرور کیجئے اور نیچے کمنٹ میں بتائیے گا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آج کے لئے دوستو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہے آگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے take care and thank you so much